پلین بی پلینر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کارٹل سے متعلق کہ کارٹل کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مشترک منافع کا کارٹل کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تھیریٹیکلی بھی اور اس کو ہم ڈائیگرام یا گرافیکلی بھی اس کی ریپریزنٹیشن کے درو اس کو سمجھنے کے کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو لٹس بھی گئن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹل ہوتا کیا ہے تو کارٹل ایک ہی قسم کے اشیاں یعنی پروڈکس کو پیدا کرنے والی فرموں کے ماہ بین ایک ایسا بازابطہ سمجھوتا یا کمپرومائز ہوتا ہے جس کا مقصد منڈی یعنی مارکٹ میں مقابلہ کی قوتوں یعنی کہ جو پرفیکٹ کمپٹیشن ہے اس کی جو فورسز ہیں ان کی شدت کو محدود کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا یہ عمل میں آتا ہے کارٹل کا تیزیہ جو ہے وہ ڈبلیو فلنر نے پیش کیا ہے اس کے تحت تمام جو فرمیں ہوتی ہیں انہیں بازابطہ طور پر جو ہے وہ مناسب قیمتوں پر سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ اتنی قیمت میری پروڈکٹ کی یہ ہے اور اتنی قیمت آپ کی پروڈکٹ کی یہ ہوگی فار ایزمپل دونوں ہی سابن تیار کر رہی ہیں فرمیں تو دونوں ہی ایک جیسے سابن ہیں ایک فرم بھی کہے گی کہ میں اتنی قیمت پر اپنا سابن بیچوں گی دوسری کہے گی میں اتنی قیمت پر اپنا سابن بیچوں گی اور دونوں ہی ایک مناسب منافع کے درو یا قیمتوں پر جو ہے وہ کارٹل کی صورت میں وہ سمجھتا کر لے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل منافع کو ایک خاص نسبت سے آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ دونوں ہی اس پروڈکٹ کو ب اور پھر دونوں کو اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کارٹل اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشترک منافع کا کارٹل کیا ہے اسے ہم مرکزی اختیارات کا کارٹل بھی جو ہے نا وہ یا سنٹرلائز کارٹل بھی جو ہے نا ہمیں سے کہہ سکتے ہیں اوکی جی اس کارٹل کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لیتے ہیں دونوں فرمے لہٰذا ہم اپنی توجہ ایسی صورتحال پر مرکوز کرتے ہوتے ہیں یعنی ایسی صورتحال پر رکھتے ہیں جس کے تحت چند فرمے جو ہوتی ہیں یکسا نویت کی شئے پیدا کر رہی ہوتی ہیں سیئے جی اور اس سے ان کی قیمت جو ہے وہ مخ نہ تو شیئے کی قیمت کم کر سکتی ہیں اور نہ ہی شیئے کی قیمت بڑھا سکتی ہیں جو جس قیمت پر معایدہ ہوتا ہے اس قیمت کے مطابق ہی وہ اپنی اشیاء کو جو ہے وہ فروخت کرتی ہے مارکٹ کے اندر سیئے جی کیونکہ دوسری فرمے بھی ایسا کر سکتی ہیں اور اگر ایک فرم قیمت کو زیادہ کرتی ہے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو رولز ریگولیشن ہوں گی کارٹل کے اس کے خلاف ہوگا تو لہذا وہ ایسا نہیں کر سکتی سیئے جی جی س سٹرگلر کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کی پیروی تو فرمیں نہیں کرتی ہیں سیئے جی کی قیمتوں میں بڑھا دیں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ قیمتوں میں کمی وہ ضرور کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسی مرکزی اجنسی بنا دیتی ہیں جس کو وہ یہ اختیار بھی دے دیتی ہیں ساری فرمیں مل کر یہ اختیار دیتی ہیں کہ وہ شیئے کی مقدار اور قیمت کا فیصلہ کرے اور اس میں مشترک زیادہ سے زیادہ منافع انہیں جو ہے وہ دے سکے سی یہ جی کہ قیمت کتنی قیمت پر ہمیں فرمیں جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں گی اس کا تیین بھی کریں اور یہ بھی تیین کریں کہ کتنی مقدار میں جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہوگی اس مخصوص قیمت پر اور یہ پھر زیادہ سے زیادہ منافع کو بھی پیشے نظر رکھا جائے کہ ہمارا جو مشترکہ جائنٹ پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اوکی جی اس چیز کو بھی جو ہے مدنظر رکھا جائے اور یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے ان اتھارٹیز کی ان ایکسپرٹس کی یا اس مرکزی ایجنسی کی اچھا جی اس لیے یہ ایجنسی ہر فنگی انفرادی جو کاسٹ ہوتی ہے جو اس کی اخراجات ہوتے ہیں اور اس منڈی کے جو اس کا جو اب کہہ لیں کہ ڈیمینڈ کر ہوتا ہے اس کے مطابق اور جو اس کا ایم سی یعنی مارجنل کاسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آخر کتنا منافع لگانا ہے کتنا کرنا ہے سیئے جی اسی چیز کو اب ہم جو ہے وہ ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں تو ڈائیگرام میں ہم دو فرمیں لیتے ہیں ایک پینل ون ہوگا ایک پینل ٹو ہوگا اور ایک پینل تھری ہوگا جس میں جوائنٹ ہمیں بتایا جائے گا یا آپ کہہ لیں کہ یہ جوائنٹ مارکٹ کا جو ہے وہ پینل ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ مشترکہ کتنا منافع حاصل ہوتا ہے دونوں فرموں کو تو لیٹس بیگین تو سب سے پہلے ہم ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں جس میں پینل ون میں فرم اے ہے پینل بی میں یا پینل ٹو میں فرم بی ہے اور پینل تھری میں مشترکہ سنر ہے یا جوائنٹ مارکٹ ہے ٹھیک ہے جی سنت میں موجود فرموں کے جو مختتم لاغت آپ کہہ لیں اس کو ماجینل کاسٹ ہے اور جو اس کے ماجینل ریوینیوز ہیں وہ دونوں آپس میں جوائنٹ ہو رہے ہیں نکتہ ای یعنی پوائنٹ ای پر تو یعنی کہ پوائنٹ ای جو ہے وہ مشترکہ یعنی جوائنٹ مارکٹ میں ایکویلیبریم پوائنٹ ہے ساری فرموں کا اوکی جی اس سے ہم نکتے توازن بھی کہتے ہیں اس طرح سے جو دونوں فرمیں یعنی کہ فرم اے اور بی ہیں ان کی جو مجموعی جو سپلائی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے او ایکس یعنی او ہمارے پاس اوریجن ہے اور ایکس جو ایکس ایکس کے ساتھ ایکس ہے او ایکس جو ہے وہ مجموعی سپلائی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو کوئنٹیٹی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعی کوئنٹیٹی ہے اچھا اور اس کے ساتھ جو قیمت ہے وہ ہماری ملتی ہے او پی او پی اوریجن او اور آگے جو ہمارے پاس جو پیرلل پی کی لائن ہے پی کا کرو ہے اس کو ہم کہیں گے پی تو او پی ہمارے پاس قیمت پر او ایکس مجموعی سپلائی یا کوئنٹیٹی ہے اب ہم دیکھتے ہیں فرم اے کو تو فرم اے کی پیداوار جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے او ایکس اور قیمت ہمارے پاس فرم اے کی آتی ہے او پی ٹھیک ہے جی اچھا کیونکہ جب ہم اس پہ اے سی اور ایم سی کھینستے ہیں تو ہمیں اس سے پی اور ایکس پرائز اور کوئنٹیٹی مل جاتی ہیں صحیح ہو گیا اور یہاں پہ یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ اس طرح یہ فرم جو ہے وہ اے بی سی پی اے بی سی پی کے برابر جو ہے وہ غیر معمولی منافق کماری ہے جس کو جو ہے وہ ہم نے گرین جو ہمارے پاس گرین ریکٹینگل ہے اس کے طرح ہم نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے اسی طرح اس ایجنسی کے فیصلے کے مطابق جو فرم بی ہے وہ شہ کی او ایکس ٹو مقدار پیدا کر کے او پی قیمت وصول کر رہی ہے اوکی جی اور اس کے مطابق وہ جو منافق حاصل کر رہی ہے وہ دی ایف ایچ پی ہے صحیح جی اس کے مطابق وہ غیر معمولی منافق کماری ہے اور اس کو بھی گرین جو ریکٹینگل ہے اس کے طرح ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ کتنا وہ غیر معمولی منافق کماری ہے تو اس طرح جو ہماری فرم بی ہے اس کا پروفٹ ہمارے پاس آئے گا دی ایف ایچ پی اوکی جی اور یہ ایک غیر معمولی منافق ہے لیکن یہ غیر معمولی منافق پچھلی جو ہمارے پاس فرم اے ہے اس سے کم ہے اوکی جی کیوں کم ہے اچھا پہلے کم کیسے یہ کیسے انڈیکیٹ ہوا تو آپ دیکھیں تو او یعنی اوریجن سے لے کر ایکس ون تک جتنا زیادہ وقفہ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فرم ہے وہ اتنا پروفٹ کماری ہے لیکن جو فرم بی ہے اس کا او سے لے کر ایکس ٹو تک کا جو وقفہ ہے جو درمیان میں سپیس ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ فرم اتنا منافق کماری ہے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ فرم اے فرم بی سے زیادہ منافق کماری ہے یہ تو ہو گئی بات کلیر لیکن کیسے منافق زیادہ کماری ہے اور کیوں کماری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرم اے ہے اس کے جو مختتم مصارف ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اس کی جو کانسٹ ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہیں یعنی فرم اے کم اخراجات برداشت کر رہی ہے جس سے اس کا منافع زیادہ ہے لیکن جو فرم بی ہے وہ زیادہ اخراجات برداشت کر رہی ہے لیکن اس وجہ سے اس کا منافع جو ہے وہ کم ہے اوکی جس لحاظ سے جو ہے فرم اے کی جو لاغت ہے فرم بی سے کم ہے لہذا وہ شہ کی زیادہ مقدار پیدا کر رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ فرم اے کا منافع فرم اے منافع کا بڑا حصہ حاصل کرے گی اس کا فیصلہ کارٹل کے تحت تقرر کردہ ایجنسی کو کرنا ہوگا لیکن اب یہ تو بات ہے کہ جو فرم اے ہے وہ زیادہ منافع کماری ہے اور فرم بی جو ہے وہ کم منافع کماری ہے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فرم اے ہے وہ زیادہ منافع حاصل کرے گی اور فرم بی کو اتنا منافع نہیں ملے گا بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ کارٹل کے تحت یا آپ کہہ لیں کہ جو اجنسی بنائی گئی ہے جو مرکزی اجنسی ہے جو اتھارٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو کتنا منافع ملنا ہے زیادہ سے زیادہ منافع ملنا ہے یا دونوں کو بالکل مشترک قسم کا منافع ملنا ہے یہ فیصلہ وہ کارٹل کی اجنسی کرتی ہے تو اس طرح اس طریقہ سے جو ہے وہ یہ کارٹل جو ہوتا ہے وہ یہ وکو پذیر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مشترک منافع کا کارٹل بھی اسے کہا جاتا ہے اور اسے پرفیکٹ کارٹل کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایک فرم یہ تیہ نہیں کرتی کہ میں نے اتنا منافع لینا ہے اور اتنا لینا ہے بلکہ اس میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں چند ایکسپرٹس کے جو اجنسی ہوتی ہیں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس فرم کو کتنا منافع چاہیے اور کون سی فرم کتنے اخراجات برداشت کر رہی ہے اور اس کے جو مارجنل کاسٹ ہیں وہ کتنے ہیں I hope کہ آپ کو کارٹل کی بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے گرافیکل ریپریزنٹیشن کے طرح بھی اس چیز کو اچھے سے سمجھا ہوگا and like کیجئے ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اس کے علاوہ شیئرز کیجئے اور اس کو اپنے فرنڈز اور فیلوز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے علاوہ آپ بیل کے آئیکن پر مست کلک کیجئے گا اور جو اکنومس کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے لا رہے ہیں ہم www.planwyplanner.com کے اوپر ایک ایک سیٹیڈ کورس جو کہ انٹر میڈیئر سے لے کر مستر تک کے لیول کی کلاسز کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا اس میں آن لائن بلکل فری ویڈ سکائب تو جس نے بھی جائن کر رہا ہے مست جائن کیجئے اور اس کے لیے آپ ہمیں کمیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے کورس کو جائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اور یاد رہے ریجسٹریشن سے لے کر کورس کی آن لائن کلاسز تک تمام چیزیں بلکل فری ہیں ایزا گفٹ ہم پہلے 10 سٹورنٹس کو بلکل فری بھی کلاسز دے رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی سن سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیے اللہ حافظ